بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المرسلات کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی تین تیسویں ترٹی تھرڈ سورہ مبارکہ المرسلات اس کا خلاصہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد چونتیسویں سورہ مبارکہ قاف کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے پاس فرشتوں کے لشکر ہیں فوجے ہیں جن کو وہ مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اس دنیا کی طرف بھیجتا ہے ان میں سے بعض فرشتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو وہ فرشتے ان کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں تو تیز رفتاری سے چلنے والے بہت تیزی کے ساتھ جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانے کے لیے وہ چلتے ہیں اور صحیفوں کو کھول دینے والے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے کے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کے پیغامات لے کر انبیاء کی طرف آتے ہیں وہ پھر آ کر ان صحیفوں کو جو اللہ تعالی کی طرف سے جن کے اندر وحی ہوتی ہے اور وہ لے کر آتے ہیں ان کو کھول دیتے ہیں یعنی ان کی باتوں کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں اور اس بیان کے نتیجے میں پھر حق اور باطل کو جدا کر دینے والے فالفارقات فرقن جو چوتھی آیت ہے حق کو باطل کا ذکر نہیں ہے آیت کے الفاظ میں ہم نے بریکٹس میں وضاحت کے لیے ڈال دیا کہ حق اور باطل کو جدا کر دینے والے اللہ کی طرف سے جب پیغام لے کر آتے ہیں تو اس پیغام کے بعد پھر حق واضح ہو جاتا ہے اور باطل سے الگ ہو جاتا ہے اور انسانوں کو جو اللہ کے اس نور کے ذریعے دیکھنا چاہے ان کو حق و باطل کا فرق واضح کر دیتے ہیں پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں یعنی یہ جو پیغام لے کر آتے ہیں ان پیغامات کے ذریعے سے وہ انسان کے جو اللہ کو بھول چکے ہیں ان کے دلوں میں دوبارہ خدا کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آتا ہے دو کام دو نتیجے نکلتے ہیں اس کے فرمایا حجت تمام کرنے کے لیے یا تنبیح کرنے کے لیے حجت تمام کرنا یعنی حق اور باطل واضح کر کے بتا دینا تاکہ سننے والا اس کے بعد بھی اگر نافرمانی کرتا ہے اب وہ جان بوجھ کر نافرمانی کر رہا ہے اور قیامت کے دل اپنے نافرمانی کا جواب دے اتمام حجت کہا جاتا ہے اس کو صاحب صاحب بتا دیا جائے کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا یا تنبیح کرنے کے لیے تنبیح کرنا یعنی خبردار کرنا خبردار کرنا نصیحت کرنا کہ جس راستے پر جا رہے ہو اس راستے پر نہ چلو پھر فرمایا انما تو عدون الواقع یہ ساری جو فرشتوں کی طرف سے پیغام وحی آنے کا جو پروگرام ہے جو نظام ہے یہ سارا کا سارا گواہ ہے کہ جو ہم پیغام بھیج رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو عمل کرے جو عمل نہ کرے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے بلکہ ایک دن ہے قیامت کا دن کہ جس دن جس کو حتماً واقع ہونا ہے اور اس دن ہم پوچھیں گے کہ جو تمہاری طرف ہمارے نبی پیغام لائے تھے اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا رویہ اختیار کیا لہذا یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا انما تو عدون الواقع جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے قیامت کو نہ جھٹلاو پھر یہ بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو کیا مناظر کیا حادثات رونما ہوں گے فَإِذَن نُجُومُ تُمِسَتْ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے جن کو تم راتوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی وَإِذَ السَّمَاءُ فُورِجَتْ اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا یا ڈال دیے جائیں گے یہ جو آسمان نظر آتا ہے انسان قیامت کے آنے پر دیکھیں گے کہ گویا کہ اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان اس جہان میں رابطے کے لیے اس آسمان میں شگاف ڈال دیے جائیں گے دروازے بن جائیں گے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کا اس دنیا سے رابطہ برقرار ہو جائے گا پردے ہٹ جائیں گے سب چیزیں انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے صدق الله العليم العظیم